دوستو چائنہ پاکستان کو اور پاکستان چائنہ کو سٹریٹیجک پارٹنرز تصور کرتے ہیں کس حد تک ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہے بلکہ ہم نے مدد مانگنی ہے چائنہ نے پاکستان سے کیا مدد مانگنی ہے وزیر خزانہ کے دورہ چین کے بعد یہ امید تھی کہ چین سیف ڈیپوزٹس کو رول اوور کر دے گا مگر ایسا انفرچنٹلی ہوا نہیں اس کی وجہ سے وہ آئی ہے میں موخر ہو گیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے ابھی تک رول اوور کے حوالے سے صرف یو اے کی طرف سے ایک ارب ڈالر جو ہے وہ دیا گیا ہے سعودی ارب کا پانچ ارب ڈالر چائنہ کا چار ارب ڈالر دونوں کی طرف سے ابھی تک کوئی پیش رف نہیں سامنے آئی تو ابھی اتنے حالات خراب ہیں آج ہمیں ہیل کی ضرورت ہے کب دیں گے چھ ماہ بات دیں گے یا سال بات دیں گے انڈیا کے حوالے سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے یہ چین ہے سیدھا سیدھا کا ہے پاکستان کہہ رہا ہے بھائی دیکھو بلوچستان میں کیا اور ہے چینی کہتا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے افسوس تو انسانی حکوب کے ان نام نہات علمبرداروں پر بھی ہے وہ بھی اس کا قتل و گارتگری پر لاپتہ دکھائی کہ یہ جو خبر آئی ہے کہ سعودی ریوی نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کو پانچ ملین ڈالر اور آئل کی فسیلٹی بھی دیتے ہیں اور آپ اپنے ریکوڈک کے اندر جو پچیس فیٹل گورنمنٹ کے شہر ہیں پچیس فیصد اس میں سے پندرہ فیصد دے کیونکہ ہم نے بارہا دیکھا ہے سو کالڈ فرینڈلی کانٹریز میں کہ اب وہ فرینڈلی نس کے اندر کوئی ڈول آؤٹ یا بیل آؤٹ نہیں ہے اس کی بڑی بھاری کنڈیشنز ہیں نمزکار دوستو پاکستان کا وزیر خزانہ مطلب ویت منتری فور فائننس مینسٹر وہ گئے ہوں گے چائنا اور ان کو کچھ وہاں پر ایکسپیکٹیشن تھی کہ رولوورز مل جائیں گے یا پھر کہیں کہ اور نیا کرزہ مل جائے گا رولوور کا شاید مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیمنٹ کرنی ہے اس کو تھوڑا پوشٹ پونٹ کیا جائے مطلب اگر مجھے ابھی سو روپے دینے ہیں آج تو اس کو دس دن بندرہ دین ہے ایک مہینے کے بعد جب دیا جو سائد اس چیز کو یہاں پر کہتے ہوں گے لیکن بات دراصل یہاں پر یہ ہے کہ سارے کنٹریز جو کہ آنکھیں بند کر کر پاکستان کو فائننشلی سپورٹ دے رہے تھے خاص کر کے سعودی اور UAE ان ٹائپ کے کنٹریوں نے تو سودھا منا کر دیا ہے اور چائنا ہم سب کو پتا ہے کہ وہ پیسے کوئی پوشتا ہے ایسی سیچویشن میں جو کی چائنا اور پاکستان کے بیچ میں اچھی خاصی دوستی ہے تب یہ دوستی بیچ میں نہیں آئے گی اور پیسے کی بات ہوتی ہے تب چائنا پورا ننگا ہو جاتا ہے پاکستانیوں نے کہا تھا کہ ہماری اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ ہمالیہ سے اونچی کیا بولتے تھے صحت سے میٹھی اور سمدر سے گہری اب چائنا نے بتا دیا ابھی کتنی گہری ہے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں دوستو چائنا پاکستان کو اور پاکستان چائنا کو سٹریٹیجک پارٹنرز تصور کرتے ہیں کس حد تک ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہے بلکہ ہم نہیں مدد مانگنی ہے چائنا نے پاکستان سے کیا مدد مانگنی ہے لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا تو 2.5 فرنٹ فار کی وار کی بات کرتا ہے کہ جب بھی انڈیا کا چین سے مسئلہ بنے گا تو پاکستان بیچ میں جمپ ان کر جائے گا پاکستان سے مسئلہ بنے گا تو چائنا بیچ میں جمپ ان کر جائے گا یہ انڈیا کنسسٹینٹلی پاک کر رہا ہے لیکن میں آپ کو بابتوں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جو چائنیز کی جو انٹرسٹ ہیں وہ بڑے کلیر ہیں سیدھے سیدھے ہیں وہ کہتے ہیں جو آپ اپنے مسئلے حال کریں ہاں ہم آپ کی مدد کر دیں گے آپ کو اگر یون سیکیورٹی کونسل مرد چاہیے ہم آپ کی کر دیں گے لونز میں مدد کر دیں گے لون رولوور میں مدد کر دیں گے لیکن اگر آپ انڈیا کے حالے سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں یہ چین ہے سیدھا سیدھا کا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں پاکستان آج کل بڑا شوڑ ڈال رہا ہے بلوچستان میں حملے ہو رہے ہیں بھارت یہ حملے کروا رہا ہے لیکن پاکستان جب بھی چائنہ سے بات کرے گا چائنہ نہیں بولے گا انڈیا کے ساتھ کیوں کہ چائنہ جو ہے اس کے گھر سو ارب ڈالر آتا ہے بھارت سے ایز این ایک سپورٹ جو انڈیا کی جو ہے سپورٹ ہے وہ تو پچیس ہے لیکن جو چائنیز ایک سپورٹ کرتے ہیں وہ سو ارب ڈالر آتا ہے سو ارب ڈالر انڈیا سے چائنہ کے شی جنگ پنگ کی جہب میں نرندرہ موڈی صاحب ڈالتے ہیں اور ایک بڑی ٹیسرڈ قسم کی انڈسٹینڈنگ ہے دونوں کی نرندرہ موڈی صاحب خموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں شی جنگ پنگ کی جیب میں پیسے آ رہے ہیں اور کوئی بھی سٹیٹوٹیٹک میٹرز کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کی جاری خموشی پاکستان نہیں تکل بھی جاری ہے پاکستان کہہ رہا ہے بھائی دیکھو بلوچستان میں کیا اور ہے چینی کہتا ہی آپ کا مسئلہ ہے پاکستان کہتا ہے دیکھو افغانستان جو ہے وہ دشتگر جماعتوں وہ ٹی ٹی بی کو ہوسٹ کر رہا ہے چینی کہتا ہے آپ کا مسئلہ ہے اور پاکستان کلہ پاکستان کہتا رہا ہے پٹھتا رہا ہے افغانستان میں ٹی ٹی بی بیٹھی ہوئی ہے افغان طالبان یہ کر رہے ہیں چینی صدر نے سیدھا سیدھا افغان طالبان جو بہجر تھا اس کے قوض لے لیے پاکستان پٹھتا رہا ہے اور میں آپ کو یہ پانچ سو پرسٹنٹ کلیرلی بتا سکتا ہوں پاکستان is not happy لیکن پاکستان بولتا نہیں ہے چینی بڑے امپورٹنٹ پارٹنر ہے چینی بھی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے کبھی تم امریکہ کے ساتھ ہو کبھی تم چین کے ساتھ ہو یہ کیا آنگ مچولی کو ایک پاس سائیڈ لے 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 پاکستان کہتا ہے سائیڈ نہیں لینی ہے ہم نے ہمیں پہ 75 سال بعد سمجھ لگی سائیڈ نہیں لینی ہے انڈیا نے تو شروع سے پاکستان کہتا ہے نہیں ہم نے آپ کی سائیڈ نہیں لینی کیونکہ وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے ورڈ بینک آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے جو سارے کا سارا فائنینشل سسٹم ہے وہ تو ویسٹ کے کنٹرول میں ہے سو پاکستان اس مسئلے میں فس گیا ہوا ہے کدھر جائیں کدھر نہ جائیں کیا کریں اور کیا نہ کریں آج کل یہ جو ہو رہا ہے یہ جو بلوچستان میں حملے ہوئے ہیں پاکستان کسی کا نام ہی نہیں لے سکتا ڈاکٹر جے شنکر اب پوری دنیا میں جا جاتا ہے پاکستان کا نام لیتا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ بول ہی نہیں سکتے بس ایک ہی بات کہیں گے وہ خیتہ کے ممالک ہماری ترقی سے جلتے ہیں ہم نے تو امداد مانگی ہوئی ہے کہ اب ہمیں تھوڑی مت کر دیں پاکستان کہتا ہے ہمیں تھوڑی ایڈ دے دیں پلیز اچھی خبریں آتی کم ہیں تو اس لیے ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم نے کل پرسوں یہ ایک خبر دی تھی کہ بائیس پلوڈ جو ہیں وہ ایک بڑی فروڈلینڈ اور مزقہ خیش طریقے تھے کہ ایک آدمی نے اپنا نام بھی بدلا اور اپنے باپ کا نام بھی بدل لیا باپ کا نام کیسے بدلا جاتا ہے اس میں بحث ہی آ جاتی ہے اور اس کے بنیاد کے اوپر انہوں نے بائیس پلوڈ لوڈ کر دیئے چلیے اس کے ساتھ ہی آمیر صاحب پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ سب سے پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے مگر باقی سکورٹی کے ایشیوز کی وجہ سے وہ دب جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کا ابھی بھی پروگرام نہیں ہے اور آپ اس کی وجہات بتائی جا رہی ہیں کہ جناب نو ارب روپے کا انہوں نے شرط رکھی تھی کہ آپ بیرونی کرز یا رول آور کروا لیں سعودی ریبیا یو اے چائنا وغیرہ سے تو ہم دیں گے جو کہ پورا نہیں گورنمنٹ کروا پائی اس کی وجہ سے وہ آئی ایم موخر ہو گیا ہے جو ایک بڑی میں سمجھتا ہوں پبلکلی کیونکہ تششناک بات بھی ہے کہ آپ اس نہیز پہ پہنچ جاتے ہیں جب آپ کو فینلی سلور اپنا کمیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے کہ سعودی ریبی نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کو پانچ ملین ڈالر اور آئل کی فسیلٹی بھی دیتے ہیں مگر آپ اپنے ریکوٹک کے اندر جو پچیس فیڈل گورنمنٹ کے شیر ہیں پچیس فیصد اس میں سے پندرہ فیصد دے تو یہ اس کے مطلق ہمیں فکر مند ہونا چاہیے یا مجبوری اور چوئیس کوئی نہیں ہے یہ جو ہم بائی لیٹرل ممالک سے ڈپوزٹس اور کرز لے رہے ہیں اس کی ایک بڑی بھاری ڈپلومیٹک کاؤسٹ ہے کیونکہ یہ کرز جو ہے یہ ڈپلومسی کی یا سیکیورٹی انگیجمنٹ سٹریٹیجک انگیجمنٹ کی بلا پہ ملتا ہے آپ کے پاس کوئی ایکنومک کیس نہیں ہے کہ ہمیں کرز دیا جائے I would advise کہ ہم فنینشل مارکٹس میں چلے جائیں بانڈ فروڈ کر لیں باہر کے بینکوں سے کرز لے لیں کیونکہ اب انہوں نے بات چیت کی ہے یہ جو بائی لیٹرل کرز ہے امیر اس کی خالی ایک قیمت ڈپوزٹ کا ریٹرن نہیں ہے دیکھیں آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک سے تو ایک ریٹرن پر نیشٹیلٹیز ہوتی ہے جب ان ریٹرن کرز لیا جاتا ہے تو وہ آپ سے کچھ بھی مانگ سکتے سو میں نہیں چاہوں گا کہ پاکستان مزید ایکسپوزر لے سو کالڈ فرینڈلی کنٹریز میں کیونکہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ اب وہ فرینڈلی نیس کے اندر کوئی ڈول آؤٹ یا بیل آؤٹ نہیں ہے اس کی بڑی بھاری کنڈیشنز ہیں اور آپ مجبور ہیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں